اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں امزر ٹیک انفو اور آج جو ہے وہ ہم جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیکن آور سکول کے بچے اپنی بکس جو ہے وہ مائی بیکپیک ڈاٹ کام سے کیسے خرید سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو اپنی بکس کو کیسے سرٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے آرڈر کرنا ہے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگے گی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ یہ بیل کے بٹر آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہم ہونے والی تمام نوٹفکیشن پر وقت ملتے رہیں ٹھیک ہے جی تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارے پاس my backpack.com کے نام سے ویب سائٹ ہے یہ اس کا اندر فیس ہے welcome to my backpack.com یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ my backpack.com اور یہاں پہ انہوں نے یہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ایک دو تین چار اور پانچ یہ انہوں نے جو ہے وہ schools کے نام دیا گئے ہیں جو my backpack.com کے اندر آتے ہیں ان پانچ schools کے لیے جو ہے نا وہ یہ ویب سیٹ بنائی گئی ہے یہ پانچ schools کے وجہ جس میں beacon house school system ہے TNS beacon house ہے beacon house new lands ہیں یہ دو جگہ پہ ہے اسلامباد میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے بی ایس اس کلپٹن کیمپس ہے اور ال جی ایس لینڈ مارک ہے ان سکول کے وجہ بچے my backpack.com سے آکے اپنی بکس ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے beacon house school system ہم beacon house school system سے شروع کرتے ہیں جیسے ہی آپ beacon house school system کا جو ہیڈر ہے اس کے اوپر ایرو کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری جانب بار اپن ہوں گی اس کی مختلف کلاسی ہیں پری نرسری ہے نرسری ہے نرسری ہے کیجی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 اس میں جو لاس والی ہے اس میں تمام بکس جو ان کے اسکول سے ریلیٹی ہیں وہ پڑھی ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیسے order place کریں گے beacon house school system پہ آئیں گے جو کلاس آپ کو جائیے لائک آپ کو کلاس تری کی وہ کارڈر کریں گے آپ کلاس تری پہ جائیں گے کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ جو آگے ایک پیج اوپن ہوگا اس پیج میں یہ ساری کلاس تری سے ریلیٹیڈ بکس پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوڈ مور پیج کلک کریں گے تو یہ نیچے اور بھی بکس آجائیں گی دین لوڈ مور کریں گے تو یہ نیچے محضید بکس آجائیں گے یہ ایک کمپلیٹ کورس ہے جو کلاس تری کے بچے کو ریکوائر ہوتا ہے پورے سال کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ کلاس تری ہے اور اس میں ٹائپ لکھا ہوا ہے بک پیکس آپ کو چاہیے تو یہاں پہ لکھیں گے ایکسرسائز بکس اس کو ٹک مار کریں گے ایکسرسائز آجائیں گی ٹیکس بکس پہ ٹک مار کریں گے ٹیکس بکس آجائیں گی اور ورک بک پہ ٹک مار کریں گے تو ورک بک آجائیں گی نیچے سبجیکٹ وائز اگر آپ کو چاہیے تو آپ جیس سبجیکٹ پہ ٹک کریں گے اس سبجیکٹ کی بکس آجائیں گے ٹھیک ہے باقی ساری بوکس ہیں سامنے نظر آ رہے ہوں گی لیکن اس جگہ پر آپ کو ایک پیک نظر آ رہا ہوگا پڑا ہوا ہے یہ بک پیک جو ہے اس کے اندر کیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں گے ٹیک ہے تو یہ آ گیا جی آپ کے سامنے یہ بیک پیک جو ہوتا ہے یہ فیل ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ یہ جو نیچے آئیٹمز دی گئی ہیں یہ اس بیک پیک کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹیک ہے جی یہ ہے بی ایس ایس بیکن آز کو سسٹم کمپلیٹ بک پیک کلاس تھری ٹیک ہے جی اس کی پرائز ہے پاکستانی روپیز میں تھرٹین تھاؤزن سیون ہنڈرڈ روپیز ایک کانٹرٹی سیلک کی گئی ہے اگر آپ اس کی کانٹرٹی بڑھانا جاتے ہیں پیک کی یعنی کہ ایک پیک ہے اگر آپ کو دو پیک چاہیے آپ پلیس پہ کریں گے دو ہو جائیں گے آئیٹو کارٹ کریں گے ہو جائے گا مائنس کریں گے ایک پی آج جائے گا تو یہ نیچے ان کی ڈیٹیل دی گئی ہیں کہ ایک بک پیک کے اندر کیا کیا چیز موجود ہیں پیک آف فور ریڈر ہے مہاں پرہیس نیا کھلاڑی ان کی سٹوری بکس ہوتی ہیں ای تنگ میری کتاب اسلامی یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو ایک پیک پیک ہوتا ہے اس کے اندر کمپلیٹ کورس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے سال کا کورس اس کے اندر ہوتا ہے جس میں بکس کوپی سٹیشری ایوریتھنگ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی بازار سے نہیں خریدنا پڑتا تو اس میں یہ بکس پھر یہ نیچے ایکسرسائز بکس پھر یہ نیچے لیڈ پینسل پوسٹر کلر یہ سٹیکنگ گئر ہے اس میں شامل ہے تو اس کو اپنے آرڈر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایڈ ٹو کارڈ کریں گے ٹھیک ہے ایڈ ٹو کارڈ میں اگر آپ کو مزید کوئی بک پیک بھی آرڈر کرنا ہے تو آپ کیپ شاپنگ پہ جائیں گے اگر آپ کو جس یہی ایک بک پیک آرڈر کرنا تھا تو آپ کو پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کریں گے پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ تو ہم کر لیں گے چلیے آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ آپ مزید اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیپ شاپنگ پہ آپ جائیں گے آپ کے کلاس طریقہ بک پیک ہو گیا چلیں مثال کے طور پر آپ کو ایک کلاس سکس کا بک پیک بھی آرڈر کرنا ہے آپ کلاس سکس پہ جائیں گے ٹک کریں گے یہ آپ کے پاس کلاس سکس کا بک پیک آگیا ٹھیک ہے یا آپ نے کوئی بک پی آئیڈ کرنی ہو تو وہ بک پی آئیڈ کرنی ہو تو بک پی آئیڈ کرنی ہاں سے ہوسی طریقہ سے ہو سکتی ہے یہ بک پیک میں ہے یہ بک پیک کی پرائیس آگی ٹھیک ہے ٹھیک سا روپیس اس میں انہوں نے بکس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی تو میں بھی کوئی ہو ان کی طرف سے اس کو آپ ایڈ ٹو کارٹ کریں گے یہ آپ کے پاس دونوں بک پیک آ گئے ٹھیک ہے اس کو آپ پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کر لیں یہ آپ کے پاس آگئے جی آپ کے پاس دو اپشن ہیں چیک آؤٹ کے ایک تو آپ لاغ ان کریں تو اس میں ظاہری بات ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا ایمیل لگائیں پاسور لگائیں سائن ان کریں یا آپ کو سائن اپ کریں تو اس پہ ٹائم زیادہ کرنے کی بجائے ہم ڈائریکٹ اپنے مین میتھڈ کی طرف جاتے ہیں چیک آؤٹ ایس گیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی ایمیل ایڈ کریں گے جو بھی ایمیل لگانے جاتے ہیں ٹیک ہے کنٹنیو ایس گیسٹ کریں گے یہاں پہ آپ شپنگ اڈریس دیں گے اپنا لائک میں یہاں پہ یہ نام دے دیں یہاں پہ جان ٹوئے یہ ہے جان ٹوئے یہ میرا کمپلیٹ ڈیم آگیا یہ آگیا جی ایک ہی سٹری اسلام آباد کنٹری میں پاکستان ہی آئے گا کوئی اور نہیں آئیڈ کر سکتے سٹیٹ پروینس میں ہم نے اس اچھی یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دیں گے دیکھیں جب آپ اس پہ ٹک کریں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آج جائیں گے اگر آپ جمہو کشمیر سے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے بلوٹستان سے ہیں تو بلوٹستان پہ گلگت بلتستان سے ہیں تو یہاں پہ کریں گے اگر آپ اسلام آباد سے ہیں تو اسلام آباد پہ کریں گے اگر خیبر پختون خواب پنجاب سندھ جو پروینس ہے آپ کا وہ آپ یہاں سے سیلکٹ کریں گے ہمارا اسلام آباد ہے ہم اسلام آباد پہ کرتے ہیں سٹی اسلام آباد آجائے گا آپ پہ جو سٹی ہوگا آپ نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ zip postal code آجائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا phone number لکھنا ہے اسلام آباد پہ کریں گے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ اپنی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اوڈر کیا ہے اس میں شاپنگ بیک ٹو آئٹم ہے ٹو آئٹم ٹو آئٹم ٹی پھر نیچے سپیسفک ٹیٹیل ہے ایک بی ایسس کمپلیٹ بک پیک کے لاز ڈیٹ بک پیک کی ہے ایک بکپیک کی ہے جس کی پیس آپ پیس ڈیٹ ٹو آزند ڈر ٹھٹی روپیز ہے یہ ٹوٹل آپ کے بن گیا ہے ٹو آزند ہک ٹو آزند ڈر ٹرٹی اور اس پہر شپنگ چارجی ہاں گیا ہے ہوا آپ کے ایک ہزار تین سو ساٹھ روپے ہون تھوازند ٹر ہنڈر ٹر ٹی للہ ٹو آزند ٹی ٹو آزند ڈنڈر ٹر ٹو آزند سکسٹی یہاں پہ دو آپشن آ جائیں گے آپ کے پاس آپ نے cash and delivery کرنا ہے یا credit card apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس پہ کریں گے تو الفلا کی website پہ آپ کو لے جائے گا redirect کر دے گا تاکہ وہاں پہ آپ اپنی further purchase complete کر سکیں ٹھیک ہے جی ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہم نے cash and delivery کرنا ہے cash and delivery ہو گیا your order will be placed and you will make payment at the time of delivery ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کوئی شنیا ہمیں اس کے بعد آپ نے simply just place order پہ ٹک کر دینا جیسے آپ place order پہ ٹک کریں گے آپ کا order place ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے انتہائی simple method ہے ان بہت ہی آسان طریقے کار ہے آپ easily جو ہے وہ اپنی بچوں کی books یہاں سے order کر سکتے ہیں جو main issue آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار جب یہ جب یہ ان کی website open ہوتی ہے اس کا جو یہ سامنے face ہے جو اس کا look آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ عجیب سے اس میں بندی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ٹک کریں گے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹک کریں گے کچھ بھی نہیں یہاں پہ ٹک کریں گے کچھ بھی نہیں open ہو رہا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹک کریں گے یہاں پہ ٹک کریں گے تھوڑا سا کسٹمر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو کیسے order کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ٹیوٹوریل بنا کے سمجھا دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اگر فائدہ من ثابت ہو تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا یا آپ کو اس سے ریلیٹک کوئی اور ویڈیو چاہیے ہو کسی اور ایشو پہ کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا میں ضرور آپ نے ان کو گائیڈ کروں گا تینکیو سو مچ